چٹاگونگ میں سج گئی اجتماگاہ تیاریاں کم و بیش مکمل انقریب یہاں جمع ہوں گے عاشقانِ رسول اور ہوگا ذکرِ خدا و مصطفیٰ سیکھیں گے عاشقانِ رسول یہاں سنتیں اور پھیلے گا یہاں سے انشاءاللہ سنتوں کا اجالہ کچھ مناظر اجتماگاہ اور تیاریوں کے آپ بھی دیکھئے نیز میر چٹاگونگ منظور الاسلام کا اجتماگاہ کا دورہ بھی پیش خدمت ہے دعوتِ اسلامی کے فائض و برکات اس وقت ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس دور میں جو مدارس اور خان کا ہیں اپنے فریضیں انجام دے رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر مگر میدانِ عمل میں جس طرح دعوتِ اسلامی نام کی یہ تحریک جس کے بانی امیرِ اہلِ سنت حضرت مولانا محمد علیاس قادری دعوتِ برکاتوں والعالیہ ہیں انہوں نے انتھک محنت کر کے اسلاف کی روش پر قائم رہتے ہوئے اور امامِ اہلِ سنت آلہ حضرت فاجلِ بریلوی کے علم کی روشنی میں ان کے تطبع میں دعوتِ اسلامی کو کس طرح آگے بڑھانا چاہیے اور اس تحریک کو اگر مضاہمتوں کا سامنا ہو تو مضاہمتوں کے دلدل سے نکال کر شاہِ راہِ استقامت پر کس طرح کھڑا کرنا چاہیے انہوں نے اپنی انتھک محنت سے یہ کارنامہ بھی بھی حمد علیہ تعالیٰ انجام دیا مجھے مسررت اور خوشی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت دعوتِ اسلامی امورِ شرائعیہ کی جانب انسانیت کو متوجہ کر رہی ہے اس کے عراقین اس کے مبلغین اپنی زندگی میں اسلامی انکسار اسلامی فکر اور اسلامی عبادت اور شاعرِ اسلامی سے مالہ مال نظر آتے ہیں گیارہ بارہ تیرہ مارچ دو ہزار پندرہ کو یہ اجتماع ہوگا میں بار بار اس کی اپیل کرتا ہوں اور الحمدللہ دامی آشرفیہ مبارک پور اس کی حمایت کر رہا ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا اہلِ سنت و جماعت کا علمی مرکز ہے اسی طرح اور بھی علماءِ حقانی جماعتِ دعوتِ اسلامی کو فروغ دینے کے لیے اپنی دعاوں سے ان کے عراقین کو نوازتے ہیں اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے ہم لوگوں کے گناہِ سغائر و قبائر کو معاف فرمائے تمام برادرانِ اسلام سے مخلصانہ میری اپیل ہے کہ تمام برادرانِ اسلام حد تلوسہ کوشش کرتے ہوئے اس اجتماع میں شرکت کر کے سوابِ دارین سے مالا مال ہوں چھٹا گرام چلو چھٹا گرام چلو چھٹا گرام چلو چھٹا گرام چلو تین روزہ اجتماع پاک گے چھٹا گرام میں ہر طرف سے آ رہے گے ہر طرف سے آ رہے گے قابلِ چھٹا گرام میں